اسلام علیکم بھائی جان کیسے ہیں آپ سب ٹک ٹاک ہیں امید کرتا ہوں کہ سب بھائی ٹک ٹاک ہوں گے خیریس ہوں گے اللہ پاکی حفظ ایمان میں ہوں گے اچھا جو میرے بھائی بڑا پریشان رہتے ہیں کہ مرگوں کا چوزوں کا وزن زیادہ کیسے کریں ہمارے پتھے پتھیاں یا چوزے یا مرگے وزن زیادہ نکار رہے ہیں بڑا پریشان رہتے ہیں بار بار مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ سان بھائی پریش کوئی طریقہ بتائیں اور بڑا سستہ طریقہ بتائیں کوئی مینگے پروٹین ویٹامن یا کیلریز والی چیزیں نہ بتانا کوئی سستی سی چیز بتانا کہ مرگے وزن زیادہ کر لیں تو آج کی ویڈیو میں انشاءالتہ آپ کو بڑا سستہ طریقہ بتاؤں گا جس سے اور سو پرسنٹ گرنٹی بھی دوں گا ایک مہینہ وہ عمل کرنے سے آپ کے مرگے مرگے اور پٹھوں کا وزن بلکل ٹھیک ہو جائے گا کہ جتنا وزن ان کی بوڈی میں ہونا چاہیے وہ اپنا اتنا وزن کر لیں گے سو پرسنٹ گرنٹی والا طریقہ ہے اور ایک مہینے کا یہ والا عمل ہے جو آپ نے کرنا ہے تو نہایت سستہ طریقہ نہیں ہے کوئی مہنگا نہیں ہے جو نئے بھائی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو دیکھ رہے ہیں ان سے دوارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اصیل مرگوں کے مطلق ٹپس اینٹرکس پیاری پیاری ویڈیوز ان کے لاج کے بارے میں ان کی بماریوں کے بارے میں ان کی نسلوں کے بارے میں ساری ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں تو بھی چلتے ہیں ویڈیو کی طرف آپ کو دو چیزوں کی ضرورت پڑے گی اپنے مرگوں کا مرگیوں کا یہ پٹھوں کا وزن زیادہ کرنے کے لئے آپ کو دو چیزیں چاہیے سب سے پہلے نمبر والی چیز آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہے یہ گندم کا آٹا ہے ہر گھر میں یہ موجود ہوتا ہے گندم کا آٹا ہے انگلش میں سے ویڈ کہتے ہیں اور اردو میں سے گندم کہتے ہیں پنجابی میں سے کنک کہتے ہیں سارے نام آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ کچھ بھائی دوسرے کنٹری سے دیکھتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ گندم کا آٹا لینا ہے آپ نے بلکل فریش آٹا ہر گھر میں موجود ہوتا ہے گندم کا آپ نے آٹا لینا ہے تقریباً آپ نے ایک کپ یا ایک پیالی آپ نے آٹے کیلئے لینی ہے اس کے بعد آپ نے دوسری چیز کا لینی ہے سکرین کے اوپر آپ کو ایک انڈا نظر آ رہا ہے یہ ایک بزاری انڈا چاہے آپ بزار سے لے لیں اگر آپ کی مرگیاں گھر میں انڈے دے رہی ہیں تو وہ سب سے اچھے آپ گھر سے یہ انڈا پکڑ لیں ایک آپ کو انڈا چاہیے ہوگا آٹا اور انڈا یہ دو چیزیں آپ کو چاہیے ہوگی مرگوں کا چوزوں کا یا مرگیوں کا وزن زیادہ کرنے کے لیے اب اس کا طریقے کار کیا ہوگا آپ یہ سن لیں آپ نے یہ کام صبح کے ٹائم کرنا ہے نہ یہ دھپیر کو کام کرے گا نہ ہی شام کو کام کرے گا یہ کام ہے صبح ٹائم کرنے والا کرنا آپ نے کچھ یوں ہے آپ نے آٹے کو یعنی کہ کسی برتن میں ڈال لیں کسی کنالی میں ڈال لیں کسی پلیٹ میں ڈال لیں اچھی طرح ٹھیک ہے پھلا لیں اس میں آپ نے ایک انڈا ڈال لینا ہے توڑ کے ایک پورا انڈا آپ نے ڈال لینا ہے ایک کپ آٹے میں یا ایک پہلی آٹے کا یہ ٹوٹ کا بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس مرگیں مرگیاں زیادہ ہیں تو آپ آٹے کی مقدار زیادہ کر سکتے ہیں انڈے بھی اس میں زیادہ ڈال سکتے ہیں یہ میں صرف آپ کو ایک کپ یا ایک پہلی کا ٹوٹ کا بتا رہا ہوں آپ نے ایک پلیٹ میں آٹا ڈال لینا ہے اس میں آپ نے ایک انڈا ڈال لینا ہے چاہے دیسی انڈا چاہے بریلر انڈا اچھی طرح آپ نے ہاتھ کے ساتھ اس کو ہلا لینا ہے اور تھوڑا سا اس میں پانی یاد کر لینا ہے پانی آپ نے اتنی یاد کرنا ہے کہ آٹا آپ کا صرف سخت ہو زیادہ پتلا نہ ہو جائے بلکل پتلا آٹا نہیں ہونا چاہیے آٹا آپ کا سخت ہو اس حساب سے آپ نے پانی ڈال کے آرام رام سے آپ نے آٹا گھوند لینا ہے جیسے آٹا گھوند ہے نا سخت کرتے ہیں آپ نے ایسے آٹا سخت کر لینا ہے تھوڑا سا ہارڈ کر لینا ہے آپ نے انڈا اچھی طرح آٹے کے اندر مکس ہونا چاہیے تو لو جی طریقہ آپ کا پورا تیار ہو گیا بڑا سستا طریقہ ہے اب آپ نے صبح و ٹائم کوئی آٹھ بجے یا نو بجے جتنے بجے بھی آپ اپنے مرگے یا پرندیں چھوڑتے ہیں آپ نے ان کو چھوڑنا ہے اور اس آٹے کی آپ نے گولیاں بنانی ہے چھوٹی چھوٹی بلکل چھوٹی چھوٹی آپ نے اس کی گولیاں بنانی ہے بنا کے آپ نے اپنے سب ہی پرندوں کو ڈالنی ہے سب ہی مرگے کو مرگیوں کو اتنی کو ڈالنی ہے جتنی وہ کھا سکیں ان کو آپ نے ڈالتے جانا ہے اور وہ چوکتے جائیں گے کھاتے جائیں گے زمین کے اوپر کہ ان کو آپ نے کھلانا ہے جتنا وہ کھائیں ان کا پورٹ فل ہو جانی چاہیے کھا کے دوستو ایک مہینے کا یہ والا عمل ہے یہ کو دو چار دن کر کے چھوڑ نہیں دینا آپ نے پانچ سات دن کر کے چھوڑ نہیں دینا آپ نے یہ آپ نے پورا ایک مہینہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے میرے چینل پر آگے مجھے بتانا ہے کہ ایسان بھائی آپ نے چیز بتائی تھی مرگے کا وزن بڑھانے والی یا مرگیوں کا تو ان کا وزن نہیں بڑھا پھر آپ نے مو سے گلہ شکوا کرنا ہے لیکن آپ نے ایک مہینہ پورا عمل کرنا ہے یہ تو انشاءاللہ الحمدللہ ایک مہینہ کرنے کے بعد جو آپ کے مرگے ہیں مرگیاں چوزے ہیں ان کا وزن ہنڈر پرسنٹ گین ہو جائے گا زیادہ ہو جائے گا پورا ایک مہینہ کریں اب دوسری بڑی ایک اہم بات یہاں پر کروں گا بڑی ضروری بات کروں گا کچھ مرگے مرگیاں چوزے ایسے ہوتے ہیں جن کے پیٹ کے اندر کیڑے ہوتے ہیں جسے ملاپا بھی کہتے ہیں وہ ہوتے ہیں کیڑے ہوتے ہیں ان کو یہ والا ٹوٹ کا شروع کروانے سے پہلے بڑی بہتر چیز یہ ہے کہ آپ ان کو پہلے تھوڑا سا گھڑ دے دیں اپنے چوزوں کو یا مرگوں کو یا جن کے پیٹ میں کیڑے آپ کو محسوس ہوتے ہیں سوکڑے ایک درف جا رہے ہیں وہ کیڑے ہیں پہلے آپ ان کو تھوڑا سا گھڑ دے لیں اور گھڑ دینے کے آدھے گھنٹے بعد زینٹل کا سیرپ بھی ملتا ہے زینٹل کی گھولی بھی ملتی ہے جو چیز آپ کو سانی سے مل جائے آپ انہیں وہ پلا دیں چاہے پوری گھولی زینٹل کی ایک دے دیں آدھے گھنٹے بعد گھڑ دینے کے چاہے آپ انہیں ایک سی سیرپ دے دیں یہ آپ نے دو دن یہ عمل کرنا ہے پہلے جو پرندہ آپ کا سوکڑے والا ہوگا جس کی ہڈی نکلی ہوگی اس کو پہلے آپ نے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں اس کا سوکڑے کا علاج کرنا ہے کیا چیز اس کو اندر ہی اندر کاٹ رہی ہے پہلے آپ نے اس کی وہ چیز ختم کرنی ہے اندر سے اس کو ایک گھڑ کا ٹکڑا دے دیں تاکہ سارے پیٹ کے کیڑے ایک جگہ پر کٹھے ہو جائیں ملاپ ہوتے ہیں جو بھی گھندے کیڑے ہیں کٹھے ہو جائیں گھڑ کے اوپر میٹھے کے اوپر بعد میں آپ نے زینٹل کا ایک سی سی سیرپ یا زینٹل کی اپنے گھولی اس کا موں کھول کے اندر پھینک دینی ہے تاکہ سارے کیڑے اسی وقت مر جائیں اسی وقت کیڑے ساری مر جائیں بیٹ کرے سارے کیڑے مر جائیں اس میں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آٹا جو آپ نے گوندہ ہوا ہوگا وہ اپنے گھولیوں اس کو دینا شروع کر دینی ہے پہلے دو دن اس کا زینٹل والا علاج ہے اس کے تیسے دن آپ نے آٹے کی گھولیوں بنا اس کو دینا شروع کرنی ہے یہ سوکڑے والے پرندے کی میں بات کر رہا ہوں اگر آپ کا مرگا ٹھیک ہے سوکڑے کا اشکار نہیں ہے آپ کے چوزے ٹھیک ہیں آپ کی مرگیاں ٹھیک ہیں پھر آپ انہیں یہ ٹوٹکا انڈے اور آٹے والا ریکٹ شروع کروائیں آپ پھر آپ نے کوئی زینٹل وغیرہ ان کو نہیں دینی یہ ان بھائیوں کے لیے جن کے پرندے سوکڑے کف جا رہے ہیں تو یہ بلکل سستہ طریقہ ہے بڑا عزمودہ طریقہ ہے اور نہایت آسان طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے کوئی آپ کو پروٹین ویٹیمن منرلز انجیکشن کوئی آپ کو دینے کی ضرورت نہیں ہے قدرتی طریقہ ہے یہ قدرتی یعنی کہ سورس ہے جو آپ کے پاس وی لیبل ہے آپ کے پاس جو موجود ہے جو آپ اسے کر سکتے ہیں تو ایک مہینہ کا یہ علاج ہے تو دوستو ایک مہینہ آپ اس طرح کریں اس کے بعد میرے چینل پر آئیں کمنٹ کریں مجھے مجھے کال پر بات کریں مجھے بتائیں کہ احسان بھائی اس کا میں کتنا کوثر ہوا ہے تو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی کوشش چھوٹی سی ویڈیو آپ بھائیوں کے لیے اچھی لگی ہوگی آپ کو چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو دبا دیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹر کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ